پور مکش منطری اکلیش آدم نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کی سرکار نے لکھنوں میں گومتی کے آس پاس کے علاقے کا کائی پلٹ کر دیا گومتی ریوئر فرنڈ کو ورلڈ کلاس بنا دیا یوگی آدیتنات نے اس دعویٰ کی جانچ کے عدیش دیئے آج میں آپ کو وہ سبوت دکھاؤں گا جس سے پتا چلے گا کہ گومتی ریوئر فرنڈ پروجیکٹ میں نکیول سینکن کروڑ روپے کی بربادی ہوئی خوٹالہ بھی ہوا جانچ ریپورٹ پر صافتہ لکھا ہے کہ جو پروجیکٹ 656 کروڑ روپے میں پورا ہونا تھا اس کی کاؤسٹ بڑھا کر 1513 کروڑ روپے کر دی گئی یعنی قریب تھائی گنا اس میں سے 1435 کروڑ روپے خرچ بھی کر دیے گئے لیکن پروجیکٹ آج تک کمپلیٹ نہیں ہوا نہ گومتی ساف ہوئی نہ فاؤنٹین لگے نہ وارٹر بس چلی بڑے بڑے دعوے بیکار سامیت ہوئے اب پتا چلا کہ اگر پورانے پروجیکٹ کے حساب سے ایک کام کیا جائے تو اسے پورا کرنے میں قریب 1000 کروڑ روپے اور خرچا ہوں گے اس جانچ ریپورٹ میں فرنٹ کے میسیوز کو لے کر کئی ثبوت دیے گئے ہیں سب سے بڑا ثبوت میں پہلے آپ کو بتاتا ہوں جانچ ریپورٹ میں اکھا ہے کہ اکلیچ عادب کی سرکار نے گومتی ریور فرنٹ کی بیوٹیفیکیشن کے لیے فرانس سے ایک فاؤنٹین یعنی فوارہ ایمپورٹ کروایا تھا فاؤنٹین کو خریدنے کے لیے پیتالیس کروڑ روپے خرچ کیے گئے اسے شپ کے ذریعے لائے گیا پہلے فرانس سے ممبئی لائے گیا پھر ممبئی سے اسے لکھنو پہنچنا تھا لیکن فوارہ پچھلے پانچ مہینے سے کانپور ریلویس چیشن کے یارڈ میں پڑا ہے آپ اپنے ٹی وی سکرین پر اس کے تصویر میں زیادہ لکھتے ہیں جانچ نے سامنے آیا کہ یہ فاؤنٹین اس لیے نہیں لگ سکا کیونکہ پچھلی سرکار نے دس کروڑ کی کسٹم ڈیوٹی نہیں چکائی تھی اب اگر اس فاؤنٹین کو لگایا جاتا ہے تو پہلے دس کروڑ کی کسٹم ڈیوٹی چکانی ہوگی پھر فاؤنٹین کو انسٹال کرنے میں پچیس کروڑ کا خرچہ اور آئے گا اور اس کے منٹیننس میں پانچ کروڑ روپے خرچوں گے یعنی پیتالیس کروڑ کے فاؤنٹین کو فٹ کرنے میں ابھی چالیس کروڑ کا خرچہ اور باقی ہے پروجیٹ کے نام پر جنتا کے پیسے کا اس سے بڑا مسیوز اور کیا ہو سکتا ہے